الحمدللہ وحدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک سلم لی خمسة اتفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضا وابناہما والفاطمہ اللہ رب العالمین جل جلالوہ ومنوالوہ آزم شانوہ وآتم برہانوہ کی حمد و سنہ حضور نبی اکرم نور مجسم فخر بنی آدم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظانہ پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی دو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العالمین ان آیات بینات کے زمن میں حق بیان کرنے کی ہمیں سننے سمجھنے خود عمل کرنے اور دوسرے تک پیغام حق پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ایر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے دروس قرآن کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں مقام رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت و شان رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جاری ہے سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو سات اور ایک سو آٹھ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان حضور کا مقام و مرتبہ آپ کی عزت آپ کی قدر و منزلت اور پوری کائنات کے لیے بطور خاص آپ کی رحمتوں کا تذکرہ فرمائے اشاد خداوندی ہے وما ارسلناکا الا رحمت اللی العالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر مبوس فرمایا قل انما یوحا علی انما الہکم الہ واحد اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبور صرف ایک مستحق کے عبادت ہے فہل انتم مسلمون تو کیا تم ایمان لانے والے ہو ان آیات بینات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور پوری کائنات کے لیے حضور کی جو رحمت کا سلسلہ ہے حضور کی عزمت کا حضور کی قدر و منزلت کا جو ایک معاملہ ہے اللہ رب العالمین نے پوری کائنات پر اس کو بیان فرمایا ہم دیگر انبیاء اکرام علی مسلم کی اگر زوات مقدسہ کا جائزہ لے تو مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل کے لیے زمانے کے لیے علاقوں کے لیے مخصوص وقت کے لیے اللہ رب العالمین نے مبوس فرمایا ہر نبی کے لیے ہم دیکھیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کا کوئی نہ کوئی زمانہ ہے کوئی نہ کوئی علاقہ ہے ایریا ہے یا مختلف قبائل ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مبوس فرمایا اور پھر ایک نبی کا زمانہ جیسے ہی ختم ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کے بعد دوسرے انبیاء کو مبوس فرماتا وہ پیغام رسالت و نبوت لے کر حاضر ہوتے اور اللہ رب العالمین کے پیغام کی ترویج و اشاعت و تبلیغ فرماتے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر حضور کی اس شان کو بیان فرمائے کہ آپ کی بحثت کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں کسی خاص زمانے کے لیے نہیں کسی خاص وقت کے لیے نہیں اور کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے بلکہ کل کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اور نبی بنا کر مبوس فرمایا گیا یہاں فرمائے کہ وما رسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین دوسرے مقام پر فرمائے کہ وما رسلنا کا اللہ کافت اللہ ناس بشیر و نذیر کہ نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے تمام انسانوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا اللہ کی رحمتوں کی اللہ کے انام و اکرام کی خوشخبریاں سنانے والا اور نذیر یعنی اللہ رب العالمین کے کہر و غزب سے ڈرانے والا بنا کر مبوس فرمائے تو حضور کسی خاص قبیلے علاقے زمانے یا افراد کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے اور پھر اس میں یہاں فرمائے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر تو عالمین سے مراد صرف انسان ہی نہیں انبیاء تو صرف انسانوں اور جنات کے لیے تشریف لاتے رہے حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی اشیاء ہیں اللہ رب العالمین نے ہر شئے کے لیے ہر مخلوق کے لیے آپ کو نبی اور رحمت بنا کر مبوض فرمایا اور نہ صرف حضور کو ان کے لیے رحمت بنا کر اور نبی بنا کر مبوض فرمایا گیا بلکہ کل کائنات کی جتنی اشیاء ہیں ان تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی معرفت عطا فرمائے گے وہ حضور کو بحثیت نبی جانتے ہیں اور بحثیت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو کر اور حضور کا اکرام کرتے ہیں حضور کا اعترام کرتے ہیں حضور کی نبوت پر اپنا ایمان اس کا اظہار کرتے جس کی متعدد مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ مختلف اشیاء جو زیرو نہیں ہیں جو زی فہم نہیں ہیں زی اکل و شعور نہیں ہیں وہ ساری اشیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور سے اپنی عقیدتیں پیش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نظار نہ پیش کرتے یہ ساری چیزیں ان اشیاء کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں فہم و فراست سے آ رہی ہیں سوچنے سمجھنے سے بولنے دیکھنے سننے سے وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور حضور کی پہچان اور حضور کی محبت اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہیں تو فرمائے کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر محبوس فرمائے اور اس آیت کریمہ سے متعلق اگر مفسرین کے اقوال کا جائزہ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان حضور کا مقام و مرتبہ اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازہ کتنا ہے ہم اگر دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ کہ ومار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان حضور کا مقام و مرتبہ نبیوں کے لیے بھی رحمت ہے رسولوں کے لیے بھی رحمت ہے فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے دین میں بھی اللہ کے رسول رحمت ہے دنیا میں بھی رحمت ہے اور آخرت میں بھی رحمت ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے انسانوں کے لیے مومن کے لیے کافر کے لیے ہیوانات کے لیے نبتات جمع دات اس کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے رحمت بنا کر مبوض فرمائے گے اور عالم کا اگر ہم معنی پر غور کریں مفسرین کا اگر متعلیہ کریں تو اللہ رب العرمین کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں وہ عالم میں داخل ہیں حضور کے لیے فرمائے نا کہ رحمت اللی العالمین ہے عالمین عالم کی جمع تو عالم کا اطلاق ہر اس شئے پر ہے جو ما سیوہ اللہ ہے یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی اشیاء ہیں حضور ان تمام کے لیے رحمت بنا کر مبوض فرمائے گے اس میں چھوٹی سے چھوٹی شئے سے لے کر بڑی سے بڑی شئے تک اللہ رب العالمین نے ہر شئے کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبوض فرمائے اور یہاں جو مومنین سے متعلق فرمائے کہ وہ رحمت ہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ حضور باعث رحمت سراپا رحمت بنا کر مبوض فرمائے گے دنیا میں بھی مومنین کے لیے رحمت ہیں آخرت میں بھی رحمت ہیں دین میں بھی رحمت ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی رحمت ہے کافروں کے لیے رحمت کیسے ہے یہاں مفسرین نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مومنین کے لیے دنیا میں رحمت ہیں اس طرح دنیا میں کافروں کے لیے بھی باعث رحمت ہیں ہم دیکھیں کہ گزستہ انبیاء جب پیغام حق لے کر آتے اور اگر ان کے زمانے میں لوگ ان کو جھٹلاتے ان کی خلاف ورزی کرتے اور ان کے پیغام کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتے تو ایک زمانے تک ان کو محلت دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا سلسلہ ہوتا مختلف طرح کی سختیہ نازل کی جاتی قرآن کریم میں متعدد اس کی مثالیں موجود ہیں لیکن حضور کی تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد کے بعد ہمیں مخالفتیں بھی نظر آتی ہیں حضور کی بارگاہ میں بے پناہ عذیتوں کا سلسلہ وہ بھی نظر آتا ہے لیکن عذاب کا سلسلہ نظر نہیں آتا ہے یعنی حضور کافروں کے لیے بھی اس طور پر رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے حضور کی وجود مسعود کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی عذاب سے کافروں کو بھی محفوظ فرمایا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے نبی اللہ رب العالمین کی شان نہیں ہے اور اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو پسند نہیں فرماتا کہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں یعنی آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چہروں کے مسخ ہونے کا زمین میں دسائے جانے کا پتھر آسمان سے برسائے جانے کا اور دی کر جو اس طرح کے عذابوں کا سلسلہ تھا آپ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہر طرح کے عذاب سے ان کو محفوظ رکھا ہے وَنَّا تو گزشتہ انبیاء کی امتوں کو استعمائی طور پر اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب میں مبتلا فرمایا تو حضور کافروں کے لیے بھی اس طور پر رحمت ہے اور ایک اور پہلو ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مومنین کے لیے ہے اس طرح کافروں کے لیے بھی ہے حضور نے جس طرح پیغام رحمت پیغام شفقت پیغام ہدایت مسلمانوں کو پوچھایا اس طرح کافروں کے لیے بھی حضور کا پیغام ہے لیکن مومن اپنے لیے دنیا اور آخرت میں اس سے استفادہ کرتا ہے فائدہ حاصل کرتا ہے اور حضور کے پیغام ہدایت کو قبول کر کے دنیا اور آخرت میں اپنے لیے فلاو نجات حاصل کرتا ہے لیکن کافر اس سے محروم رہتا ہے وہ اس کی اپنی بدبختی اور شکاوت ہے اس کے اپنی محرومی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے سے وہ پیچھے اٹ گیا وہ گمراہی میں مبتلا ہو گیا اس کی مثال مفرسین نے بیان فرمائے کہ جس طرح ایک پیاسہ ہے وہ دریا کے کنارے کھڑا ہو کر اگر اس پانی سے اپنی پیاس نہیں بجاتا تو اس میں دریا کی روانی اور اس کے پانی کی رکت تو سیلانی کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اپنی محرومی ہے کہ وہ دریا کے کنارے پر کھڑا ہے اس کے باوجود بھی پانی سے اپنے لئے فائدہ نہیں حاصل کرتا اس لئے کوئی شکر ہے کہ دوب میں کھڑا ہو کر آنکھیں بند کرتا ہے کھولتا نہیں ہے دوب سے اپنے لئے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتا تو اس میں سورج کی روشنی کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ اس کا اپنا قصور ہے اپنی محرومی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مومن کے لئے بھی پیغام رحمت ہے پیغام شفقت ہے پیغام ہدایت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کافروں کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے مومن کے لئے بھی حضور رحمت ہیں مومن کے لئے دنیا میں بھی حضور رحمت آخرت میں بھی حضور رحمت اور کافر کے لئے جو رحمت کا سلسلہ ہے وہ دنیا تک محدود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمام کفار کو دنیاوی طور پر جو استعمائی شکل میں عذاب نازل ہوتا تھا کہ استماعی طور پر ساری امتوں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا اور زمین میں دسا دیا جاتا تھا شکلیں مس کر دی جاتی تھی حضور کی نسبت کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس طرح کے تمام عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور حضور کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے نجات اتا فرمائے تو حضور سرا پر رحمت بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ رب العالمین نے حضور کا زندگی کا ہر پہلو امت کے لئے رحمتی رحمت بنائے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ اس مختصر سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں درس قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت آپ کی عظمت اور آپ کی شان گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے حضور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود پوری کائنات کے لئے اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت بنا کر محبوظ فرمایا چاہے وہ انسان ہوں جنات ہوں جمعدات ہوں ہیوانات ہوں یا اس کل کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کے لئے رحمت بنا کر محبوظ فرمایا اس آیت کریمہ کے زمن میں آلہ حضرت امام اہل سنت نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ حضور تمام کائنات کے لئے رحمت اور نعمت رب العرباب ہے یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت بھی ہے نعمت عزمہ بن کر حضور تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ رحمت بن کر اس امت کے لئے اور پوری کائنات کے لئے تشریف لائے پھر فرمایا کہ پوری کائنات حضور کی رحمت اور نعمت سے فیضیاب ہوتی ہے اسی لئے اولیاء کاملین نے اور علماء آمیلین نے یہ تشریحات فرمائی کہ ازل سے لے کر عبد تک اور عرض و سما میں اولہ اور آخرت میں دنیا اور دین میں روح و جسم میں ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ہر بہت یا تھوڑی چیز جتنی بھی اشیاء ہیں جو نعمت و دولت آج تک کسی کو ملی ہے یا اس زمانے میں کسی کو مل رہی ہے یا قیامت تک کسی کو ملے گی وہ تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے بانٹی ہیں بڑھتی ہیں اور قیامت تک بڑھتی رہیں گے یعنی اللہ رب العالمین نے کل کائنات میں جو نعمتوں کا سلسلہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یہ عطا فرمائے اور آلہ حضرت امام علیہ السنت کا بڑا مشہور کلام ہے نا کہ عرش حق ہے مسند رفات رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اور لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت اور اس کائنات میں اللہ تعالی کی طرف سے جتنی بھی رحمت ہے وہ حضور کے صدقے سے حضور کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ رب العرمین نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہو عالم نہ ہو اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس کائنات کی ہر نعمت کے لیے حضور سبب ہے حضور تشریف نہ لاتے کسیر حدیث ہیں کہ اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا زمین و آسمان کو پیدا نہ کیا جاتا عرش و کرسی کو پیدا نہ کیا جاتا یہاں تک کہ اگر لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ کہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو کل کائنات کی کسی شئے کو پیدا نہ کیا جاتا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تو کائنات کی ہر شئے کائنات کی ہر نعمت کائنات کی ہر فضیلت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھر دولت سے ملتی اور حضور کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے یہ تمام اشیاء عطا فرمائی تو حضور کا وجود باعث رحمت ہے باعث شفقت ہے باعث برکت ہے باعث نعمت ہے حضور تمام نعمتوں کی جان ہیں تمام نعمتوں کی اصل ہیں تمام نعمتوں کا سبب ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں پر تو جا بجا ہمیں نظر آتی مومنین کے لیے تو قرآن کریم میں فرمائنا کہ لَقَلْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُنَ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيثُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ حضور کی رحمت کا تذکرہ قرآن کریم میں اس انداز میں فرمایا گیا کہ تم میں وہ نبی تشریف لائے عزیزُنَ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ کہ جن پر تمہارا مشکت میں پڑھنا گناہ گزرتا ہے حضور نہیں چاہتے حضور اس چیز کو پسند نہیں فرماتے کہ مجھ سے منصوب کوئی بھی شخص وہ کسی مشکت میں پڑھ جائے سوارا نہیں فرماتے حضور اس چیز کو پسند نہیں فرماتے کہ میرا عمت ہی کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور حَرِيثُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ کہ وہ مومنین کی رحمت کے مومنین کے لیے شفقت کے اور مومنین کی بھلائی کے چانے والے ہیں یعنی حضور ہر لمحہ یہ پسند فرماتے ہیں یہ چاہت فرماتے ہیں کہ میری عمت کے لیے اللہ رب العالمین بھلائی نازل فرمائے پوری کائنات سوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں رب حبلی امتی باری تعالی میری امت مجھے عطا فرما دے جب حضور اس دنیا میں تشریف لارے زبان پر رب حبلی امتی کا نعرہ ہے اور جب اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما رہے ہیں حضور تشریف لے جا رہے تو اس وقت بھی رب حبلی امتی کا حضور کا نعرہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالی مجھے میری امت عطا فرما دے اور کل قیامت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نفسی نفسی کا علم ہوگا ہر ایک شخص کو اپنی پرواہ ہوگی اپنی فکر ہوگی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امت کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں منازات ہوگی حضور نے خود فرمایا کہ ہر نبی کے لیے اللہ تعالی نے مخصوص دعا عطا فرمائے ہر نبی نے اس دعا کو دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں مانگا حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی ایک دعا عطا فرمائی یہ جو وہ دعا جو اللہ تعالی کسی بھی صورت میں اس کو واپس نہیں فرماتا لیکن فرمایا کہ میں نے اس امت میں اس دعا کو اس زندگی میں دعا کو سنبھال کے رکھا جب کل میری امت پریشانی میں ہوگی اس کی نجات کے لیے مشکل ہوگی تو فرمایا کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی سے میں اپنی امت اپنے لیے مانگوں گا امت کی بخشش مانگی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سراپا رحمت ہے امت کے لیے سراپا بخشش ہے امت کے لیے چاہت ہی چاہت کا حضور کا معاملہ ہے اور ہر حضور سے منصوب شخص ہو یا حضور کا مخالف بھی ہو طائف کی وادی میں جب حضور واپس تشریف لاد ہے تو پہاڑوں کا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے یہ آپس میں اس میں مل کر اور پس کر رہ جائیں صفحہ اچتی سے ان کا نم و نشان مٹ جائے یا رسول اللہ آپ پر انہوں نے یہ اس طرح کا معاملہ کیا ہے ان کی یہ جسارت آپ اپنے لبہ مبارک کو جنبش دیں حضور حکم فرمائیں ان کو تحس نیس کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میں اس کے لیے نہیں آیا میں تو سرہ پر رحمت بنا کر مبوض فرمایا گیا اور اسی لیے قرآن کریم میں اس انداز کی تحسین فرمائی گئے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَضْنَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ کہ اے نبی آپ کے اردگی جو دیوانوں کا حجوم نظر آتا ہے جو آپ پر جان چھڑکنے والے صحابہ اکرام موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کل کائنات سے زیادہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں یہ آپ کی رحمت کے سبب ہے آپ کی چاہت اور نرمی کا سبب ہے اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے یہ بھاگ جاتے ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے ہی کیفیت کیوں نہ ہو اور حضور کی نبوت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جتنا کوئی سختی کے ساتھ پیش آئے گا حضور کی رحمت اتنی بڑھتی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس پر غالب آ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسی ہی اس کے ساتھ شفقت و چاہت کا معاملہ فرماتی تو حضور مومن کے لیے بھی رحمت کافر کے لیے بھی رحمت جنات کے لیے بھی رحمت انسانوں کے لیے بھی رحمت اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف زیر و اشیاء کے لیے جانوروں کا معاملہ اگر حضور کی بارگاہ میں دیکھیں یعنی کسی کو کوئی شکایت ہے وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آزر ہو جاتے اوٹ اگر کوئی کسی پریشانی میں حضور کی بارگاہ میں آزر ہوتے چڑیا کا اگر کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی حضور کی بارگاہ میں آزر ہوتے ہرن کا اگر کوئی مسئلہ ہے حضور کی بارگاہ میں آزر ہوتے کسیر اس طرح کے واقعات ہیں حضرت عبدالعب نے مسعود فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے حضور ایک جگہ آرام فرما رہے تھے ایک چڑھیہ آئی حضور کے سر مبارک کے آس پاس منجلانے لگی اور کچھ دیر تک اسی کیفیت میں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جلال اور ناراضگی کا عزار فرمائے اور حضور نے فرمائے کہ بتاؤ اس کے بچے تم میں سے کس نے اٹھائیں ایک صحابی کھڑے ورز کرنے لے یا صلی اللہ مجھے پسند آئے اچھے لگے تو میں نے ان کو اٹھا لی اپنے پاس رکھا میں ان کی افاظت کروں گا اس خیال کے ساتھ اس نیت کے ساتھ میں نے ان کو اٹھا لیا حضور نے فرمائے کہ تم نے اس کے بچوں کی وجہ سے اس کو عذیت دی ہے تم پر لازم ہے کہ فوراں اس کے بچے اس کو واپس کرو اور اس عذیت سے اس کو چھٹکارہ دلاؤ یعنی حضور کی بارگاہ میں چڑھیا جو بے ایک وہ چیز ہے جس کی ہم زبان نہیں سمجھتے آج تو کہا جاتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں اور نبی اور ایک عام انسان میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہم حضور کا معاملہ دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ میں تو اس طرح کی اشیاء اس طرح کی مخلوقات بھی حاضر ہو کر اپنی معروضات اور اپنی مشکلات پیش کرتی ہے ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اونٹوں سے متعلق تو کثیر واقعات ہے کیونکہ اونٹوں کا زمانہ تھا اور سواریوں کے لیے اور بار اٹھانے کے لیے اور دیگر اس طرح کے کام کاز میں ان کو استعمال کیا جاتا تھا حضور کی بارگاہ میں ایک اونٹ سے متعلق ارز کی گئے کہ حضور اللہ وہ پاگل ہوا ہوئے اور جو کوئی اس کے پاس جاتا ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے حضور نے فرمایا کہ چلیں اس کے بعد جا کر دیکھیں کیا معاملہ ہے صحابہ نے ارز کیا حضور اللہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف پہنچا دے حضور نے فرمایا کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے حضور اس کے پاس تشریف لے گئے اس کے گردن پہ حضور نے دست مبارک پھیرا کافی دیر تک وہ اونٹ سر جھکائے حضور کی بارگاہ میں اپنی مناجات اور معروضات پیش کرتا رہا یہ راز و نیاز کی بات ہے حضور کی بارگاہ میں اپنی مناجات مشکلات اور حاجات پیش کرتا رہا کافی دیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ بتاؤ اس کا مالک کون ہے ایک شاہ سازر خدمت ہوئے ارز کرنے لگے یا سولہ میں اس کا مالک ہوں حضور نے فرمایا کہ اس کے معاملے میں تم اللہ سے ڈڑتے نہیں ہو اس کی طاقت سے زیادہ تم اس سے کام لیتے ہو اور اس کی ضرورت سے کم اس کو چارہ دیتے ہو یعنی جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو چارہ دو اس کے کھانے پینے کا اتمام کرو اور جو اس کی طاقت ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا کرو فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کرے تم جانوروں کے معاملے میں تم اللہ رب العالمین سے ڈر ہو تو جانور بھی حضور کی بارگاہ میں اپنی مناجات اپنی معروضات اور اپنی مشکلات لے کر پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حاجات کو پورا فرماتے ہیں مشکلات کو حل فرماتے ہیں ایک ہرن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور دور سے تشریف لے جا رہے تھے ہرن نے بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ حیرن حضور کو اپنی طرح بلا رہا ہے کیونکہ بندی ہوئی تھی رسی سے اس کو باندھا گیا تھا حضور اکھ سے پاس تشریف لے گئے اور اس نے گریہ وزاری اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں حضور کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کر رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ اس کو باندھنے والا کون ہے اس کو قید کرنے والا کون ہے ایک شخص آزی رویرز کرنا ہے یہ آسول اللہ میں اس کا باندھنے والا ہوں اور میں نے اس کو روکا ہے حضور نے فرمائے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ گزارش کر رہی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کے یہ واپس آ جائے تو اس نے عرض کیا کہ یا cultiv اللہ آپ کون اس کی گارنٹی دے گا کون اس کا زامن ہے حضور نے فرمائے کہ میں اس کا زامن ہوں عرض کرنے لگا کہ اگر آپ اس کے زامن ہیں اور آپ گارنٹی دیتے ہیں یہ واپس آ جائے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اگر یہ جانور آپ سے یہ وعدہ کر کے جا رہا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کر لیں حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب وہ ہرن جاتا ہے کچھ دیر بعد واپس آیا اور اپنی اسی جگہ پر اپنے مقام پر آگے کھڑا ہو گیا حضور کی بارگاہ میں سر جکا کر حاضر ہو گیا اب وہ شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا صلی اللہ میں نے اس کو بھی آزاد کر دیا تو ہرن چڑیا اوٹ دیگر اس طرح کے جانور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی مناجات اور معروضات پیش کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے وہ مقام وہ مرتبہ وہ عزتیں اور وہ شانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ العزیز ایک مختصر سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے بریک سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت جانوروں کے حوالے سے کیا ہے اور حضور رحمت اللی العالمین ہیوانات کے لیے کس طرح ہے جانوروں کے لیے کس طرح ہے اس سے متعلق کلام ہوا حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک مقام سے تشریف لے جانے ایک شخص کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ بھیڑ کا دودھ دو رہے تو حضور نے اس کو تعقید فرمائی کہ تم اس کے بچوں کے لیے بھی اتنا حصہ چھوڑ دیا کرو جو ان کے لیے کافی ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں تعلیمات سے کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے لیے رحمت ہی رحمت کا معاملہ نظر آتا ہے اور رحمت کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے حضور کے کردار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبروز کے جو معاملات ہیں اس میں چاہے کتنی بھی اشیاء ہیں وہ انسان ہیں جنات ہیں ہوانات ہیں نبتات ہیں ہر شئے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت پھر عالم نبتات کا معاملہ ہو یا جمدات کا معاملہ ہو یعنی حضور جس طرح ہیوانات کے لیے رحمت اس طرح نبتات کے لیے بھی رحمت اس طرح جمدات کے لیے بھی حضور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث میں مارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی دور میں جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو خجور کے ایک سوکے تنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اب ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لئے ممبر شریف بنوالو تاکہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہو اور وہاں سے ہو کر ہمیں خطبہ ارشاد فرمائیں ہم آپ کی زیارت بھی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ممبر پر تشریف فرما ہو کر پھر ہمیں خطبہ ارشاد فرمائیں حضور نے اجازت ادا فرمائیں اب ممبر تیار کروایا گیا حضور کی بارگمہ پیش کیا گیا مسجد نوی میں اس کو نسب کیا گیا پہلا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر تشریف فرما ہے اب حضور ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اچانک ہمیں رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئے ہمیں مسجد نوی سے رونے کی اور ہشکیاں لے لے کر رونے کی آوازیں ہمیں آنی شروع ہو گئے ہم آس پاس دیکھیں اور آگے پیچھے دیکھا دائیں بائیں دیکھا کوئی ایسی شہ نظر نہیں آ رہی کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا کہ کون ہے جو اس کیفیت میں ہیں اس تکلیف میں مبتلا ہے اور کون رو رہے ہمیں کچھ نہیں پتا چلا کافی دیر تک ہم اس کو دیکھتے رہے جانچتے رہے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ تعالی نے کل کائنات کا علم اتا فرما ہے یعنی ہمارے سامنے ہم تو اتنے بے حص ہو چکے ہیں کہ ہمیں انسانوں کا رونہ نہیں سمجھا تھا حضور رحمت اللہ العالمین کس کیفیت میں ہیں حضور کی رحمت کا اندازہ ہم اس سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اس کی خوشکشمت ہی دیکھیں اور اس کی سعادت اور خوشبخت ہی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور حضور نے جیسے ہی اس کو اپنے سینے سے لگایا اب صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی بچے کو روتے ہوئے چپ کرایا جائے تو وہ روتے روتے چپ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ رونے کی کیفیت میں کم ہی آتی جاتی ہے فرماتے ہیں اس خجور کے سو کے تنے کی یہ کیفیت ہے کہ جیسے ہی حضور نے اس کو اپنے سینے سے لگایا وہ اس کیفیت میں مقتلع ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں اور پھر صحابہ اکرام سے فرمائیں کہ اگر میں اس کو چپ نہ کراتا تو فرمائیں کہ یہ اتنا روتا اتنا گریہ اوزاری کرتا ہے کہ یہ پھٹ جاتا یعنی حضور کی محبت اور رونا کیوں ہے کہ مجھے آج حضور سے جو ایک نسبت تھی ایک قربت تھی وہ اس میں تعطل آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود محصور سے میں دور ہو گیا ہوں حضور کا جسم مبارک مجھ سے مس ہوتا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سعادت عطا فرمائی تھی آج میں اس سے دور ہو گیا اور اس سعادت سے دوری کی وجہ سے وہ گریہ اوزاری کی کیفیت ہے یعنی کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں چاہے وہ نبتات ہیں جمدات ہیں اور پھر جو زندہ پودے ہیں ان سے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں یہ تو اس کا کنکشن ہی ٹوٹ چکا ہے یہ بالکل سوکا ہے نہ اس کا جڑو سے کوئی کنکشن ہے نہ اس کے بڑھنے کا کوئی معاملہ ہے یہ تو بالکل ہی ایک جامع چیز ہو چکا ہے لیکن اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی معرفت اطاع فرمائی اپنے حبیب کی محبت و چاہت کا سلسلہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وسال کا معاملہ ہے جو دوری کا معاملہ ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور پھر حضور کا اختیار کتنا ہے حضور کا کمال کتنا ہے حضور کی طاقت کتنی ہے آج تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ کوئی اختیار نہیں ہے معاذ اللہ قاسد کی حسیت سے آئے ہیں اور پیغام صرف پوچانا آپ کا کام ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی طاقت و قدرت نہیں ہے حضور نے اب اس خجور کے تنے سے حضور نے گفتگو فرمائے اور فرمائے کہ اگر تو چاہے تو تجھے پہلے کی طرح جس طرح تو ترو تازہ تھا ویسے ہی تجھے کر دیا جائے اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت کا ایک درخت بنا دیا جائے کہ تیرا پھل انبیاء اور اولیاء کھاتے رہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کھاتے رہے اگر تو یہ چاہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت تیرے ساتھ کی جائے تو اس نے عرض کیا کہ آج اللہ آپ مجھے جنت کا درخت بننا نصیب فرما دے اور مجھے یہ عزاز آسل ہو جائے تاکہ انبیاء اکرام علیہ السلام میرا پھل تناول فرماتے رہے تو ایک خجور کے سوکے تنے نے آپ کی رفاقت کو برداشت نہیں کیا آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کیا آپ کی جو دوری ہے اس کو برداشت نہیں کیا اور اس کی وجہ سے جو گریہ وزاری کا معاملہ ہے اور پھر حضور کا اختیار کتنا کہ یہاں سے اٹھا کر حضور نے اس کو جنت کا درخت بنا دیا پھر اسی طرح سعی بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی ان تینوں اصحاب کے ساتھ حضور اہد پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں اب اہد پہاڑ کیا ہے حضور نے فرمایا کہ یہ ایسا پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں کہ ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتے ہیں یعنی پہاڑ جو جمدات ہیں جو اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کسی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی معرفت اور اپنے حبیب کی محبت کا سلسلہ ان کے سینوں میں بھی عطا فرمایا اور انہیں بھی اللہ رب العالمین نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیور عطا فرمایا حضور پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں اب احد پہاڑ فرت مسرر سے جھومنے لگتا ہے یعنی جس طرح ہمارے گھر میں اگر کوئی ہماری پسندیدہ شخصیت آ جائے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہمارے قدم زمین پر نہیں لگتے ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تو اب احد پہاڑ کا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصبت یا احد کہ اے پہاڑ رک جا تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں ایک تو حضور کا اختیار کتنا ہے امام اہل سنت نے فرمایا کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں یعنی جب حضور کی ایڑیوں کا یہ کمال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا کیا کمال ہوگا حضور کی زبان مبارک کا کیا کمال ہوگا حضور کی چشمان مبارک کا کیا کمال ہوگا اختیار اتنا ہے اور پھر حضور جانتے کتنا ہے آج تو کہا جاتا ہے نا کل کی نہیں جانتے حضور نے فرمایا کہ دو شہید ہیں یعنی حضرت عمر فاروق حضرت عثمان گنی اپنی مدد خلافت پوری کرنے کے بعد کس کیفیت میں اس دنیا سے انتقال فرمائیں کہ حضور نے اس کو پہلے ہی بیان فرما دیا تو پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں درخت بھی حضور سے محبت کرتے درخت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھتے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکر جو ہیں وہ حضور کی معرفت رکھتے ہیں حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کائنات کی تمام اشیاء کے لیے حضور سراپہ رحمت اور کائنات کی تمام اشیاء حضور کو بحیثیت نبی جانتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتی ہیں حضور کی معرفت رکھتی ہیں حضور کی محبت رکھتی ہیں تو کائنات کی کسی شیئے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اللہ تعالی نے محروم نہیں فرمایا یہ اللہ تعالی نے ہمیں عزاز عطا فرمایا وہ کسی شائر نے کہا نا کہ وہ وہ ہر زمانے کی وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی محربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا تو یہ حضور کی محربانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزاز بخشا اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے حضور سے سچی پکی محبت اور محبت کا جو تقاضہ ہے کہ صرف فضائل و کمالات نہیں اور صرف زبانی محبت کا دعویٰ نہیں بلکہ اس محبت کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے عمل کا تعلق ہونا چاہیے حضور کو صرف ماننا نہیں ہے بلکہ حضور کی بھی ماننی ہے اللہ رب العالمین اس طور پر حضور سے اپنی نسبتیں اپنی محبتیں اپنی چاہتیں قائم کرنے کی اور حضور کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کے موضوع سے متعلق سوالات شامل کیے جائیں گے اگر کوئی سوال کسی کی ذہن میں ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں حضرت جس طرح حضور علیہ السلام ہمارے لئے رحمت اللہ علمین ہے یہاں امت مسلمہ میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہم ذرا ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں کوئی گالی دے تو اس کو جوابت نہ دیتے ہیں مارنے کو دوڑتے ہیں اور خاص طور سے یہ رمضان کے مہینے میں زیادہ تر جو ہے نا ہماری کیفیت ایسی ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لیے حضرت کوئی فکر آپ بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ تو ایک دعویٰ ہے اور ایک کیفیت ہے اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمارے شب و روز کے معاملات میں ہماری زندگی میں وہ ساری چیزیں پائی جانی ضروری ہیں جس طرح حضور ہی کا فرمان ہے نا کہ عمل وہ ایمان کے بغیر قبول نہیں اور ایمان بھی عمل کے بغیر قبول نہیں ہے یعنی ایمان کا دعویٰ ہے حضور سے محبت کا دعویٰ ہے اور عمل سارے وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نفی کرتے ہیں تو اس لیے اگر حضور کی محبت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کوئی دلیل تو اس کے پاس ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے گئے حضور کی بارگاہ میں کوئی کتنی ہی سختی کے ساتھ پیش آتا حضور نرمی کا مظاہرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی کتنی مخالفت حرم کعبہ میں حضور کے پشت مبارک پر اوجڑی رالی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا مکہ سے اس کیفیت کی وجہ سے حضور کو نکلنا پڑا لیکن اس کے باوجود جب حضور واپس تشریف لارے ہیں تو چن چن کر حضور نے بدلے نہیں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ کفار وہ مخالفین جو بدترین دشمن تھے مخالف تھے حضور کے سامنے سر جھکائے کھڑے اور حضور نے فرمایا کہ بتاؤ آج تم کیا توقع کرتے ہو اور کیا تمہارا خیال ہے کہ آج تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا تو عرض کرنے لگے کہ آپ کریم ہیں کریم کے بیٹے ہیں اور ہم آپ سے کرم ہی کی امید رکھتے ہیں یعنی آپ کرم ہی فرمانے والے ہیں تو حضور کا تو اپنے بدترین جو دشمن ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے حضور نے فرمایا کہ کہ آج تم سے کوئی معاخضہ نہیں ہے جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا فرمایا کہ آج تمہیں معاف کرتا ہوں تم سے کوئی معاخضہ نہیں ہے تو آج ہماری بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے معاشر میں جو انارکی ہے انتشار ہے افتراک کا جو سلسلہ ہے اور عدم برداشت کا جو سلسلہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور بطور خاص اس ماہ مقدس میں اگر اتمام کیا جائے گا تو یقینا ہمارا معاشرہ محبتوں کی عماجگہ بن سکتا ہے اللہ رب العالمین اس دعوے کے ساتھ ساتھ بطور دلیل عمل بھی اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے جیسے کہ آپ نے اتشارت فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لئے تھوڑا سا ہی ڈیفنیشن کریں کہ انبیاء علیہ السلام کے لئے کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لئے جو بھی عزا شرف فضیلت اور مزورگی اور بڑتری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ حضور کا صدقہ ہے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اگر نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے تو یہ حضور کا صدقہ ہے کہ حضور کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب امت پیش ہوں گی اور سفارش کے لیے شفاعت کے لیے کہیں گی تو وہ حضور کی جانب کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتائیں گے وہ کہا گیا نا کہ کہیں گے اور نبی از ابو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انہ لہا ہوگا تو وہاں انبیاء کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امتوں کے بھی سفارش فرمائیں گے اور جب انبیاء کی امتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الہی انہوں نے ہمیں پیغام نہیں پھرچایا تو اللہ کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ انبیاء اکرام علیہ وسلم ایک روح انبیاء تمہارے پاس دلیل کیا ہے تو بطور دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ حضور کو پیش کیا جائے گا حضور تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر گواہ ہوں گے کہ ان تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم نے دیانت داری کے ساتھ امانت داری کے ساتھ اپنے پیغام اپنی امتوں کو پوچھا ہے تو حضور جس طرح عام انسانوں کے لیے رحمت ہے اسی طرح انبیاء اکرام علیم السلام کے لیے بھی رسولان اعظام کے لیے اور کل کائنات کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو رحمت و نبی بنا کر مبوض فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ علامہ صاحب میرے آپ سے ایک سوال ہے کہ حضور اس عمت کے لیے تو رحمت ہے لیکن حضور کی عامت سے پہلے جو عمتیں تھیں ان کے لیے کیسے رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وسلم کا رحمتوں کا جو تذکرہ اور حضور کی نسبت سے جو پسلی عمتوں کا تذکرہ بیان فرمایا گیا کہ وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولُمْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ الْإِمَا مَعَهُمْ وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللَّذِينَ قَفَرُونَ کہ حضور کی بے ست سے قبل گجشتہ انبیاء کی جو عمتیں اللہ تعالی سے اپنے لیے فتح بھی مانگتی تھی تو حضور کے صدقے سے مانگتی تھی یعنی حضور کی بیست اور حضور کی تشریف آوری سے پہلے حضور کی برکت سے اللہ رب العالمین سے اپنے لیے فتوحات مانگی جاتی ہیں حضور کے صدقے سے اپنے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں اور ہر نبی اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے متعلق تعقید فرماتے ہیں جس طرح قرآن کریم کے آیت کریمہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء پر یہ لازم فرمائے تو حضور ہر نبی کی امت کے لیے رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے جس نبی کی امت کو جو جو عزاز جو فضیلت جو شرف عطا فرمایا ہے وہ حضور کے صدقے سے ہی عطا فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا نا کہ اللہ کے نبی آپ حضور کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کیا وہ آپ سے بھی عزت میں عزمت میں قدر و منزلت میں بلند ہوں گے تو آپ نے فرمایا ہے کہ تم میرا اور ان کا معازنہ کرتے ہو خدا کی قسم مریم کے بیٹے کو اللہ تعالی یہ عزاز و شرف عطا فرما ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے تسمیں کھولنے کی سعادت مل جائے تو میں اس کو اپنے لیے ایک سعادت و شرف سمجھوں گا تو حضور کا جو رحمت کا معاملہ ہے گدشتہ انبیاء کی امتوں کیلئے بھی ہمیں ویسا ہی نظر آتا ہے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی امت کو ہر رحمت ہر نعمت ہر برکت حضور کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے اتا فرمائی آج کی گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت سے متعلق گفتگو ہی اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن سنت کی پیروی اور پوری زندگی قرآن سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ چلا ہوں لے کہ یہ موتی در نبی کے لیے در نبی کے لیے کرہتما در نبی در نبی در نبی در نبی در نبی در نبی